فلور ملز ایسوسییشن کی ویڈھولڈنگ ٹیکس کے خلاف ملک گیر ہڑتال کا تیسرا روز آٹھے کی ترسیل بند ہونے سے قلت پیدا ہونے کا خدشہ تمام فلور ملز میں کان بند چیئرمن آسن رضا کا ویڈھولڈنگ ٹیکس کے خاتمے تک ملز بند رکھنے کا اعلان کہا وفاق کی جانب سے تحال کوئی راکتا نہیں ہوا فلور ملز کی ہڑتال تنوروں کو آٹھے کی سپلائی بند آٹھا نہ ملنے سے نان بائی ایسوسییشن کی مشکلات میں اضافہ نان بائی ایسوسییشن اجلاس طلب کر لیا صدر نان بائی ایسوسییشن کا کہنا ہے کہ ہڑتال ختم نہ ہوئی تو تنور بند کرنا پڑیں گے بجٹ کے آفٹر شاکس تامراتی مٹیریل خریدنا بھی دشوار سیمت ایٹ اور سریا مزیر مہنگا سیمت کے بیک کی سرکاری قیمت تیرہ سو ساٹھ روپے مقرر درجہ اول ہزار اینٹ کی قیمت پندرہ ہزار دو سو روپے ہو گئی سریا فیٹن ریٹ دو لاکھ پچپن ہزار اور پی کلو دو سو ساٹھ روپے کا ہو گیا پھٹ بجری کی قیمت دو سو ساٹھ روپے کی ہو گئی تامراتی مٹیریل کے ریٹس کا نوٹیفکیشن جارے چیئرمن سیمنٹ ڈیلرز شیخ عبد المجید کا ہرتال کا اعلان کہا کسی کمپنی سے سیمنٹ کی سپلائی نہیں لیں گے جب کاروبار نہیں چلے گا تو ٹیکس کیسے آئے گا ادھر گوڈز ٹرانسپورٹ ایسوسییشن نے بھی ہرتال کا اعلان کر دیا پچھس جلائی تک مطالبات منظور نہ ہوئے تو پہیہ جان ہرتال کریں گے مہنگائی کے سطح عوام کی مشکلات کم نہ ہو سکیں ڈال چنہ بیسن اور کالے چنے بھی غریب کی پہنچ سے دور ڈال ماش پانچ سو روپے ڈال چنہ تین سو پانچ اور کالے چنے تین سو دس روپے کلو میں فرو بیسن تین سو اور چاول دو سو ستر روپے کلو ہو گئے مہنگائی کی آگ روا ہفتے بھی خوب بھڑ کی ادارہ شماریات کی ہفتہ وار مہنگائی ریپورٹ جاری تئیس اشیاء ضروریہ کے نرخ مزید بڑھ گئے باعث اشیاء کی قیمت میں استحقام رہا ریپورٹ میں مہنگائی کی شرح میں صفر اشاریہ ایک فیصد اضافہ ہوا پاکستان میڈیکل ایسوسییشن کا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے خلاف اعلان جنگ پی اے میں راہنماؤں نے کہا کہ کمیشن روائی پی اکربا پروری کا گڑھ بن چکا ہے چوبیس جولائی کو پنجاب بھر سے ڈاکٹرز اور سیول سسائٹی کے نمائندگان پی ایچ سی سی کے سامنے دھرنا دیں گے جو سیشن ہوا ہے اس میں فستائیت ڈکٹیٹرشپ اور مرش اللہ کی واضح آپ کو تشویر نظر آتی تھی کہ ہم نے ایک جائز احتجاج کیا جس کے نتیجے میں ہمارے میمبرز کو ایکسپیل کیا گیا جس کے نتیجے میں ہمارا چیمبر بند کیا گیا ہمارا سٹاپ واپس لیا گیا جس کی کوئی نصال نہیں بجلی بلو اور مہنگائی کے خلاف پی ٹی آئی کا گرینڈ احتجاج کا انڈیا اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر کی گھنگرج کہا یہ حکومت زیادہ دیر چلنے والی نہیں فارم پن تالس والی حکومت جلد آئے گی پنجاب اسمبلی کے باہر اپوزیشن کا عوامی اسمبلی اجلاس فارم پن تالس کے مطابق جیت کے دعوے دار پچھے سرکار نے حل پھٹھایا حکومتی ناکس کار کردگی اور مہنگائی کے خلاف قراردہ پیش بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ریلی بھی نکالی گئی سپریم کورٹ کے فیصلے پر نونگلی کی بڑی بیٹھت وزیراعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقات جلد متوقع مقصوص نشستوں اور عدد کیس کے فیصلے پر باتشیت ہوگی سپریم کورٹ فیصلے پر آئندہ کا لاحیہ عمل مرتب کیا چاہے گا وزیر قانون آزم نظیر تارڑ سپریم کورٹ کے فیصلے پر بریفنگ دیں گے مقصوص نشستوں کے فیصلے پر حکومتی ایوانوں میں حل چل وزیراعظم شہباز شریف کا صدر آسف زرداری سے رابطہ فیصلے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال وزیراعظم نے صدر کو فیصلے پر اپنی پارٹی اور حکومتی نکتہ نظر سے آگاہ کیا بڑا کلیرلی لگا کہ آئین ہار گیا اور بیگمات جیت گئی اور وہ کرش اور امی کی محبت جو ہے اس نے پاکستان کے تمام تر جو رولز ریگولیشنز ہو سکتے ہیں جو تقاضے ہیں قانون کے وہ سب جو ہے ان کو بالا تاک رکھ دیا سپریم کورٹ کے فیصلے سے آئین ہار گیا بیگمات جیت گئی فیصلے میں بانی پی ٹی آئی پر پیار اور محبت کی بارش کی ہے وزیر طلعہ تظمہ بخاری کے تنقید انشتر کہا فیصلے سے آئین دوبارہ لکھا گیا سپریم کورٹ نے فیصلے سے نظریہ ضرورت کو دوبارہ زندہ کر دیا بانی پی ٹی آئی کے لیے عدالت سے ایک اور بڑا ریلیف عبدت نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کو رہا کر دیا گیا سزا کا فیصلہ کالا دم قرار روبکار بھی جاری پی ٹی آئی لاہور کی قیادت کا فیصلے پر خوشی کا اظہار مٹھائیاں تقسیم کی گئیں لاہور سے جوائنٹ انویسٹیگیشن کی ٹیم اڈیالا جیل پہنچ گئی ٹیم بانی پی ٹی آئی کی جناح ہاؤس اسکری ٹاور سمیت دس مقدمات میں گرفتاری ڈالے گی جی آئی ٹی نے جناح ہاؤس اور اسکری ٹاور سمیت دس مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کو گنہگار کرا دیا تھا جو آج کا فیصلہ ہے نا یہ اللہ کے نزدیک انہوں نے اللہ کی حدوں کو جھونے کی کوشش کی اور اللہ تعالی نے ایک عزتدار انسان کو عزت دی ہے اور جو انہوں نے خسے ہیں نا یہ اس میں گھروں میں اور عمران خان کی گھر ایک گھریلی عورت بشرا بی بی دیکھیں انہوں نے کتنی زیادتی کی ہے لیکن اللہ تعالی نے آج ان کو ظلیل اور خوار کی جلیہ پہ ادم اتمادی کی فضاء اس وقت قائم ہو رہی تھی جب چاند جیجز نے منیج فیصلے کرنے شروع کی تو اب میرا خیال ہے فیصلوں میں ازادانہ پن کا ایک نیا نظر آ رہا ہے نکتہ تو انشاءاللہ تعالی جب آپ دیکھیں گے کہ ایستا ایستا یہ صحیح ڈگر پر ہر چیز چل جائے گی جالی کیس زیادہ دیر نہیں چل سکتے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسنگلی ملک احمد خان بھچر نے کہا بنیاد کیس اپنے انجام کو پہنچنا شروع ہو گئے ہیں بانی پی ٹی آئی تمام جالی مقدمات سے جلد بری ہو جائیں گے بانی پی ٹی آئی کو مزید قید میں رکھنے کا خواہ پورا نہیں ہوگا سیکیٹری جنرل پی ٹی آئی لاہور حافظ زشان رشید کا عدالتی فیصلے پر عبد عمل کہا عدد کیس کے فیصلے سے عدلیہ کا عوام پر اعتماد بحال ہوا چند دنوں میں عوامی مسائل پر عوام سڑکوں پر ہوں گے پی ٹی آئی راہنما سنم جاوید رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے سنم جاوید کی رہائی کی روپکار جاری کی تھی لاہور حائی کورٹ نے تین روز قبل سنم جاوید کو نو مل کے مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا حکم جاری کیا تھا پی ٹی آئی لاہور قیادت کا منارہ پاکستان جلسے کی درپاس سے لا تعلقی کا اعلان ترجمان پی ٹی آئی لاہور کے مطابق جلسے کی درپاس پی ٹی آئی کے کسی کارکن نے ذاتی حیثیت میں دی بانی پی ٹی آئی کے بغیر منارہ پاکستان پر جلسہ نہیں کیا چاہے گا گورنر سردار سلیم حیدر خان سے ایراک کے سفیر کی ملاقات دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال پی آئی اے اور ایراکی ائرلائن کے ذریعے زائرین کی روانگی پر بھی غور کہا پاکستان اور ایراک کی عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی جامعہ الشفیہ آمد محتمم جامعہ الشفیہ مولانا فضل الرحیم الشفیہ سے ملاقات نائب امیر جماعت اسلامی جنوبی لاہور احمد سلمان بلوچ نے استقبال کیا سراج الحق نے مولانا فضل الرحیم الشفیہ کی عیادت کی وزیراعلا پنجاب کا جشن آزادی کے دن سے سولر پینل کی تقسیم کا فیصلہ دو سو یونٹ استعمال کرنے والے شہری مخت سولر پینل حاصل کر سکیں گے دو سو سے زائد اور پانچ سو یونٹ تک دس فیصد معافظے کی ادائی کی پر سونل سولر پینل ملیں گے لائف سٹاک کی طرفی کے لیے پنجاب حکومت کا اہم اقدام حکومت فارمرز کو لائف سٹاک کارڈ مخیہ کرے گی کارڈ پر مہانہ اور پندرہ روزہ بنیاد پر جانوروں کے لیے فیڈ حاصل کی جا سکے گی منصوبے پر چار ارب سے زائد رقم خرچ کی جائے گی محولیاتی آلودگی پر کابو پانی کا مرشن آلودگی کے خاتمے کے لیے محولیاتی مانٹرنگ سینٹر کا اینک کیا جائے گا منصوبے پر بیاسی کروڑ سولہ لاکھ روپے لاغت آئے گی قضائی اور آلودگی کی مانٹرنگ اور پلاسٹک کے مذر اسراف کی نگرانی کی جائے گی حکومت کا انس ازلاح میں سمارٹ سیپ سٹی کا منصوبہ نیا پی سی بنگ پی تیار سولہ ہفتوں میں آلات اور مشینری خریدی جائیں گی پول نصپ اور کنٹرول گون قائم کیا جائے گا بین اللہ پامی طرز پر پنجاب بھر کے شہروں کی مانٹرنگ کی جائے گی پنجاب حکومت کی محکمہ بلدیات پر نوازشات اٹھتر عرب روپے شہر کی گلیوں کی تعمیر و مرمک کے لیے مقتص کر دیئے کسی بھی میگا پروجیکٹ کے لیے لڈی اے کو کوئی فنڈ نہ دیا گیا شہر بھر میں چھپن جلوس برامت ہوئے چار سو سولہ مجالس منقب کی گئیں سی سی ٹی وی کیمروز سے جلوس اور مجالس کی نگرانی آئی جی پنجاب کی آر پی اوز ڈی پی اوز کو محرم سیکیورٹی انتظامات کی خود نگرانی کی ہدایت محرم الحرام میں امن و امان کا قیام ایس پی ڈالفن شاہمیر خالد کی زیر صدارت میٹنگ کا انقاد محرم الحرام کے سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ لیا شاہمیر خالد نے کہا کہ شہر میں تمام ناکجات پر مشکوک گاڑیوں اور اشخاص کی چیکنگ کو یقینی بنایا جائے پنجاب حکومت کا آشورہ پر عام تحتیل کا اعلان سولہ اور سترہ جلائی کو عام تحتیل کا نوٹیفیکیشن جاری چیف سیکیٹری پنجاب کی منظوری کے بعد ایس این جی اے ڈی نے عام تحتیل کا نوٹیفیکیشن جاری کیا موسم کے بدلتے تیور تیز دھوپ سے گرمی کے شدت میں اضافہ درجہ حرارت چونٹس ڈگری سینٹی گریٹ کو چھو گیا محکمہ موسمیات کی پندرہ جلائی تک وقتے وقتے سے بارش کی پیش گئی خبردار خوشیار لاہور سمیت پنجاب بھر میں پندرہ جلائی تک بارش ہوگی موسلا دھار پی ڈی اے میں نے پلڈ الرٹ رپورٹ جاری کر دی ڈی جی پی ڈی اے میں کے مطابق دریائے راوی پر قائم بھارتی ڈیمز میں پانی کی سطح سینٹس فیصد تک ہے سلاوی خطرے کے پیش نظر انتظامات مکمل ہیں واسا لاہور جدید ٹیکنالوجی کی طرف گامزن ایم ڈی واسا نے رین مانٹرنگ ڈیش بورٹ کا آغاز کر دیا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس ڈائریکٹر پی اینڈ ای مدسر جاوید نے ڈیش بورٹ کے بارے میں بریفنگ دی کہا ڈیش بورٹ کی مدد سے مختلف ہارٹ سپوٹس پر سی سی ٹی وی کیمرو کے ذریعے نگرانی کی جاتی ہے شہر کو تجاوزات سے پارک کرنے کا مشن داتا دربار سمناباد اور اہم شہراؤں پر لائن مارکنگ مکمل دو شپٹوں میں انصداد تجاوزات کو آپریشن جاری ڈی سی رافہ حیدر کہتی ہیں تمام زونز میں لائن مارکنگ حدود پر عمل درامت یقینی بنایا شائے ایف آئی اے مینی لانڈرنگ کیس میں بڑی پیش شخص مونہ صلاحی سمیت نو ملزموں کا نامکمل چلان عدالت میں پیش کیا گیا چودوی مونہ صلاحی سمیت چھ ملزم اشتہاری قرار سپیشل سینٹرل عدالت کے جج تنبیر احمد شیخ نے چالان پر اقتدائی سماک کا تحریلی حکم جاری کیا مونہ صلاحی اور زیغم عباس کے علاوہ سات ملزموں کی جائدادیں منجمت سرکاری حسبتالوں سے عدویات چوری کا معاملہ حسبتالوں کا برخواست شدہ اور حاضر سروس عملہ مبینہ طور پر چوری میں ملوث نکلا اورگنائز قرائم یونٹ نے چھ ملزم گرفتار کر لیے ملزموں نے عدویات چوری کر کے پروک کرنے کا احترام شہر میں کام عمر ڈرائیورز کے خلاف ٹریک ڈاؤن میں تیزی روان سال سینتس ہزار چار سو ستتر چالان ٹکٹس جاری سی ٹی او لاہور کا کام عمر ڈرائیورز کے خلاف زیرو ٹالرنس پالسی اپنانے کا حکم کہا موٹر سائیکل چلانے والے کام عمر ڈرائیورز کسی ریایت کے مستحق نہیں ٹرافک قوانین پر عمل کریں اور اپنا سفر محفوظ بنائیں سی ٹی او ماراتر کے حکم پر روڈ سیفٹی ایجوکیشن کا دائرہ وسیع بند روڈ پر منی مزدہ ایسوسییشن کے لیے ٹرافک آگاہی سیمینار کا انقاب ایس پی ٹرافک صدر شہزاد خان نے شرکہ کو قوانین کے بارے میں آگاہی دی